بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوریون جی کیا حال چالیں آپ سب کے آئی ہاپ سب ٹھیک ہوں گے جی الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں جی آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی دوسری جو کیک کی ریسپی ہے وہ سپونج کیک کی ریسپی اپنی شیئر کرنے لگی ہوں تو یہ میں کیک ٹین دکھا رہی تھی یہ میں نے بیسے جو تھے کپ کیک کے لیے میں رکھا تھا میں نے کہا اگر ایکسٹرا جو ہے بچ جاتا ہے تو میں بناوں گی اور دوسرا میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ اس میں بھی بنا سکتے ہیں کیک ٹین اور ایک یہ والا ہے میرے پاس اس میں میں نے سوچا کہ آج میں اس میں آپ کو اس میں بنا کے دکھاتی ہوں تو یہ دیکھ لیں اس کو سب سے پہلے اس کو ریڈی کر کے رکھ لیں آپ جس میں بھی آپ نے کیک بنانا ہے جو بھی سانچا ہے جو بھی کیک ٹین ہے اس کو پہلے سے تیار کر کے رکھ لیں اس میں میں نے پہلے اوئل لگا لیا ہے اور اس کے بعد اس میں آپ سارے میں اچھی طرح سے جو ہے مہدہ جو ہے اچھی طرح سے سارے میں لگا لیں آپ تو آپ کے جو پیپر ہوتا ہے بیکنگ پیپر جو ہوتا ہے وہ بھی لگا سکتے ہیں اور ایسے بھی کار سکتے ہیں آپ کی اپنی مرضی ہے میرے پاس بیکنگ پیپر بھی ہے لیکن میں نے سوچا کہ میں اس طرح ہی آپ کو یہ والا ایڈیا بھی دیتی ہوں کہ اس طرح سے بھی میں کار لیتی ہوں کبھی کبھی تو میں اس طرح کار رہی تھی اس کو کیونکہ اس کی ڈیزائننگ بھی ایسی تھی میں نے سوچا تھا کہ اچھے طریقے سے ڈیزائننگ سامنے آئے گی تو اس لیے میں نے اس میں بنا رہی تھی تو اس کے لیے میں آپ کو انگریڈنٹس بتا دیتی ہوں کہ کون کون سے لینے ہیں اس میں یہ والے جو ہیں یہ سارے ڈرائے انگریڈنٹس ہیں اس میں میں نے ایک کپ جو ہے یہ والا جو کپ ہے میدہ لیا ہے اور ون ڈیبل سپون اس میں میں نے بیکنگ پورڈر ڈالا ہے اور ون ڈیبل سپون جو ہے بیکنگ سوڈر ڈالا ہے میں نے ان ساری چیزوں کو میں نے ڈال دیا اور ان کو میں نے مکس کر دیا لگ سے رکھ لیا ان کو میں نے تو یہ بیکنگ سوڈا اور وہ بیکنگ پوڈر ہے half table spoon جو تھا بیکنگ سوڈہ ڈالا تھا اور one table spoon جو ہاں بیکنگ پوڈر ڈالا تھا یہ دیکھیں یہ میں نے کارلی ہے مکس کر کے رکھ لیئے اپنے پاس تو ابھی میں آپ کو next بتاتی ہوں پہلے میں نے آپ کو چولے کے اوپر بتایا تھا یہ کیک step by step اور یہ والا بھی میں آج آپ کو اوون میں بتاؤں گی لیکن سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گی تو یہ ون کپ جو ہے شوگر لی ہے میں نے جس جو ون کپ میں نے میدہ لی ہے وہی ون کپ شوگر اور یہ اسے چھوٹا کپ ہے یہ سائز میں یہ میرے پاس سائیڈ میں پلاسٹک کے بھی پڑے ہوئے ہیں لیکن اس میں میں نے ڈالی ہے ڈالا ہے اس میں ون ہاف کپ جو ہے میں نے اوئل کا لی ہے یہ دیکھیں یہاں پر میں نے فور ایگ لے لی ہیں اور ہم ملک بھی رکھیں گے اپنے پاس وہ بھی اگر ضرورت پڑے گی تو پھر استعمال کریں گے اگر نئی ضرورت پڑتی تو نئی استعمال کریں گے ویسے میں نے رکھ لیا ہے پہلے نکال کے کیونکہ ملک آپ بٹر یوز کر رہے ہیں آپ اس طرح کی جو بھی چیز یوز کر رہے ہیں انڈے یوز کر رہے ہیں وہ ہمیشہ سے میں نے پہلے بھی چاہد ایک دفعہ یہ بات بتائی ہے کہ ہمیشہ ہی روم ٹیمپریچر پہ ہونے چاہیے کیونکہ اگر آپ فریج میں سے ڈریکٹ نکال کے بناتے ہو تو وہ اس طرح کی چیز نہیں بنتی تو یہ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے میں نے انڈے لے لیا ہے اس میں میں شگر ڈال دوں گی وان کپ تقریبا وان کپ سے میں نے تھوڑی رکھی ہے تو ویسے فل وان کپ بھی ڈال سکتے ہیں پھر صحیح میٹھا کیک بن جاتا ہے لیکن میں نے تھوڑی کام ڈالی ہے تو اب میں اس کو بیٹر کے ساتھ بیٹ کار لوں گے ان کو اور اتنا بیٹ کریں گے کہ جیسے یہ کریمی کریم سی بن جاتی ہے اس شیپ میں آ جائیں گے تو اتنا بیٹ ہم اس کو کریں گے اچھی طرح سے بیٹ کار لیں گے اس کو تو اس کے بعد میں اس میں ساتھ ہی آئل ڈال لوں گی آئل ہاف کپ لیا ہے تو اس کو بھی اس کے اندر اچھی طرح سے بیٹ کار لیں گے اور پھر جو ڈرائے انگریڈنٹس ہیں ان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ وزک سے کرو کیونکہ اس کے ساتھ اگر کرتے ہیں تو پھر اتنا اچھا کیک نہیں بنتا لیکن اس کو ہمیشہ ہلکے ہاتھوں کے ساتھ کرنا چاہیے ابھی میں دیکھتی ہوں کہ میں کس طرح کرتی ہوں اب اس میں آئل ڈال لوں گی اس کے ساتھ ہی میں تو آئل کو بھی اسی طرح بیٹ کار لوں گے تو آپ لوگ ضرور بتائیں جو جو میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں آپ مجھے سجیشنز بھی دے سکتے ہیں کہ میں کیا بناوں کون سی بیکنگ کروں کون سی چیز آپ میرے سے سیکھنا چاہتے ہیں بچوں سے ریلیٹڈ کو سیکھنا چاہتے ہیں لنچ کے کچھ آئی ڈیاز سیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ مجھے کومنٹس کر کے بتائیں گے تو میں انشاءاللہ آپ کی سجیشن سنوں گی اور میں انشاءاللہ اس کے اکارڈنگ کی اپنی ویڈیو بنایا کروں گی آپ ضرور مجھے سجیشن دیں اور آج میں جو کیک بناوں گی ضرور اس کو بنائیں ٹرائے کریں میں سٹیپ بائی سٹیپ اس لیے آرام سے بنا کے دکھا رہی ہوں تاکہ میں پورا سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو سکھاؤں کہ کس طرح میں نے بنایا تھا اور کس طرح میں نے اس کو کیا تھا تو اس کو اچھی طرح بیٹ کر لیں گے اس کے بعد اس کے بعد ابھی ہم جو اس والا میادے والا بیٹر بنا کے رکھا ہے علاق سے اس کو ہم جو ہے مکس کریں گے اس میں یہ دیکھ لیں اس کے اندر میں نے ابھی جو ہے اچھی طرح اس کو مکس کر لیا ہے میں نے میادہ بھی اس کے اندر ڈالیا ہے جو ویس کے ساتھ کر رہی ہوں اور میادے کو کوشش کریں گے آپ دو ٹائم کر کے ڈالیں ہاف ہاف کر کے ڈالیں ایک ہی دفعہ نہ ڈالیں تاکہ اچھی طرح سے میادہ مکس ہو جائے بیچ میں اور کوئی بھی لام سے بغیرہ نہ بنے تو میں نے ہاف ہاف کر کے اس کے اندر ڈالا ہے اور دودھ کی کوئی ضرورت نہیں پڑی اگر ضرورت ہوتی تو میں ضرور استعمال کرتی شاید میں میادہ زیادہ ڈالتی تو پھجے لیکن میں نے اپنی جو جو میئرمنٹ کی ہوئی تھی جتنی جتنی چیزیں لینی تھی میں نے کوانٹیٹی اس کے لحاظ سے میں نے ساری چیزیں ڈال لی ہیں اور اب میں دیکھ لیں اس کے اندر ڈالنے لگی ہوں اس میں سانچے میں اور کیک ٹین میں اور اب اس کے اندر میں ڈال دوں گی اور میں نے اون کو 180 پہ 7-8 منٹ کے لیے میں نے اس کو پہلے پری ہیٹ کر لیا ہے اور اس کے بعد میں اس کو تقریباً 45 سے 50 منٹ تک رکھوں گی اور میں اون کو ہمیشہ صرف نیچے والی سائیڈ سے اون کرتی ہوں اوپر والی سائیڈ سے اون نہیں کرتی کہ اگر اندر پہ مجھے ضرورت پڑے کہ مجھے کلر کے لیے ضرورت پڑے کہ اوپر سے کلر اچھا نہیں آیا تو پھر ایک دو منٹ کے لیے صرف میں اوپر سے اون کر لیتی ہوں کلر کے لیے ادروائز میں ہمیشہ نیچے والا حصہ ہی اون کا اون کرتی ہوں اور ویسے ہر اون کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے کسی اون میں جلدی ہو جاتا ہے کیک 25 منٹ میں 30 میں بھی ہو جاتا ہے لیکن جو ہمارا اون ہے اس میں ہمیشہ کافی ٹائم لگتا ہے 45 سے 50 منٹ تک تقریباً لگ جاتے ہیں اور پھر جو ہے کیک بنتا ہے اسی طرح اگر میں اس میں پیزہ بناتی ہوں تو وہ بھی 25 سے 30 منٹ تقریباً لگ جاتے ہیں لیکن پہلے پری ہیٹ پھر بھی میں کار لیتی ہوں 5-6 منٹ 7 منٹ کے لیے پری ہیٹ کرنے کے بعد ہمیشہ سے میں رکھتی ہوں یہ دیکھیں اس کو ایون کر لیں اچھی طرح سے تاکہ وہ ساری جگہ پر صحیح طرح ہو جائے اور اب میں اس کو رکھ دوں گی آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کا کیسا بنا تھا اور مجھے کومنٹس کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ لوگوں کو میری بنائی ہوئی چیزیں کیسی لاغ رہی ہیں بیکنگ میں یا کوکنگ میں یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ سے بلکل کیک اچھی طرح سے رائز ہو گیا ہے اسی طرح جب ہم مارکیٹ سے لاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ اوپر سے ایسے ہی تھوڑا سا پھٹا ہوا ہوتا ہے کیک اور بڑا نائس لاغ رہا ہوتا ہے دیکھ لیں بلکل سٹک میں نے ڈالی اندر بلکل ڈرائی سٹک پڑی ہوئی ہے ابھی گھرہ میں ابھی یہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہوئے گا تو پھر میں اس کو اس میں سے نکالوں گی اور پھر میں آپ کو اس کو کاٹ کے بھی دکھاؤں گی آپ بھی ضرور ٹرائے کریں ماشاءاللہ سے اور مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کا کیسا بنا تھا یہ دیکھ لیں اوپر سے کلر بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہے اندر سے سوفٹ بلکل اتنا سوفٹ بنے آپ ابھی دیکھیں گے ہاتھ لگانے سے پتا چاہ رہا ہے کہ کتنا سوفٹ ہے ابھی گرم ہے اس میں سے دھوہا بھی نکر رہا ہے ابھی مکمل تھنڈا بھی نہیں ہوا تو یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ سے کتنا سوفٹ بنے اور کتنا نائس لگ رہا ہے یہ دیکھیں کتنا سپونجی ہے اور کلر بھی کتنا نائس آیا اور فل اچھی طرح سے اندر تک کتنا نائس لگ رہا ہے جی تو آپ لوگ بھی ٹرائے کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کا کیسا لگا تھا پلیز مجھے کومنٹس ضرور کیا کریں مجھے اگر آپ کومنٹس کریں گے تو مجھے موٹیویشن ملے گی کہ آپ لوگوں کو میری ریسپی کیسی لگی اگر آپ دیکھ لیتے ہیں اور لائک کر دیتے ہیں کومنٹس بھی ضرور کر دیا کریں تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ لوگوں کو اچھی لگی میری ریسپی اور مجھے ضرور آئیڈیاز دیں مجھے بتائیں کہ آپ کیا چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں کسی قسم کی بھی کوکنگ بیکنگ میں کچھ بھی چیز دیکھنا چاہتے ہیں تو میں کوشش کروں گی کہ اپنی ریسپی آپ سے شیئر کروں تو میری آج کی ویڈیو یہی تاکتی آئی ہوپ اچھی لگی ہوگی آپ کو اگر اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میری ویڈیوز کو شیئر کر دیں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنا بہت بہت خیال رکھیں اوکے بھائے اللہ حافظ